روس یوکرین یدھ شروع ہوئے ڈھائی مہینے بھی چکے ہیں لیکن یدھ بے نتیجہ ہے ہر طرف تباہی کا درشہ ہے اور اس تباہی کے بیچ روس میں نو مائی کو وکٹری ڈے کا جشن منایا جائے گا جانکاروں کی بات مانیں تو نو مائی کو روس کے راجپتی بلادی میر پتن یدھ سے جلا کوئی بڑا نینے لے سکتے ہیں لیکن کیا ہوگا یہ بڑا نینے کیا یہ یدھ کو ختم کر دے گا پھر یہ یدھ کو اور خطرناک کر دے گا چیز یدھے پاکوسکان گرفتی کربی کری کبو пойдن گpowین کییں میرسر بارانه گرنبی شعک Қعلا ڈا یدید mirید ڈا 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 وہ تاریخ آ گئی جس کا روس کو انتظار تھا لاغ میں روس اور یورپ کے ہر دیش میں وکٹری ڈیت کے طور پر منایا جاتا ہے وہ تاریخ آ گئی جو پتن کے لیے سب سے ضروری ہے وہ دن ہے پیٹریوٹک وارڈ جسے کہا جاتا ہے جب جرمنی کو دیپیٹ کیا گیا اور جرمنی نے سرینڈر کیا وہ تاریخ آ گئی جو روس یوکرین یدھ میں نرنا یک ہو یوکرین اور روس کے اس جنگ میں جو آج چھڑی ہوئی ہے جو چل رہی ہے اس میں یہ میسیجنگ بہت ضروری ہے روس کے لیے روسی یاد دلانا چاہتا ہے کہ وہ سوویٹ کا ایک انگ تھا اور سوویٹ یونین کے ساتھ کھڑے ہو کر جرمنی ناسی جرمنی کو ہرایا تھا نو مئی یعنی روس کا وکٹری ڈے ویجائے دیوست یعنی روس کے اتحاس کا سب سے اہم دن روسی سوابیمان کا سب سے اہم دن ایک ایسا دن جو جرمنی پر روس کی جیت کا پرتیق ہے ایک ایسا دن جس دن روس کبھی ہار نہیں ماننا چاہے گا میں نو تاریخ روس اور یورپ کے ہسٹری میں بہت ہی بہت ہی مہتوپون ہے کیوں کیونکہ جرمنی کو ہرایا گیا تھا اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں یہ جو سوویٹ ریڈ بینرز ہے اس باری ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے روسی فلانگ کے ساتھ سوویٹ وکٹری بینرز وکٹری ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے یہ یاد دلاتے ہوئے کی جرمنی کو 8 مے میں جرمنی نے سرینڈر کیا اور 9 مے اس لیے وکٹری ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے یورپ اور پوری طریقے سے سوویٹ یونین ساتھ کھڑے ہو کر جرمنی کو ہرایا تھا کیا 9 مائی کو پتن یوکرین جنگ جیتنے کا اعلان کریں گے یہاں پر یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے دیکھنا کی کیا جہاں ایک طرف روس یورپ وکٹری ڈے کی بات کرتے ہیں وہی دوسری طرف روس اور یوکرین آج ایک ایسے جنگ ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں سے وہ شاید گول وار تھری یعنی کی تیسرے وشوید کے طرف بڑھ رہے ہیں کیا تیسرا وشوید ہوگا کیا پھر شانتی واپس لوٹ کر آئے گی کیا 9 مائی کو پتن یوکرین پر اور بھائن کر حملہ کریں گے ایک بڑا بڑی گھوشنا کر سکتے ہیں جیسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم نے 21% کے لگ بگ یعنی روس نے قریب 21% کے لگ بگ یوکرین کی بھومی کو قبضہ کر لیا ہے وہاں لیبی سائٹ کریں گے مارے برینڈم کریں گے جا 9 مائی کو ہو سکتا ہے یوکرین پر کوئی بڑا آکرہ مڑا روس یوکرین یود کو قریب 75 دن بیچ چکے ہیں لیکن یہ یود رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے روس کی طرف سے لگا تار بڑے حملے جاری ہیں یوکرین نیٹو کے ساتھ مل کر زبردست پلٹوار کر رہا ہے یوکرین کے کئی شہر تباہ ہو چکے ہیں ہر طرف بربادی کے نشان صاف ہیں اس بیچ روس 9 مائی کو اپنا وکٹری ڈے بنانے جا رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ روسی راشپتی ولادیمیر پتن اس دن کا استعمال سینے طاقت کا ساربجنک پردرشن کرتے ہوئے بڑا سندیش دینے کے لیے کریں گے لیکن کیا ہوگا وہ سندیش کیا جنگ ابھی اور آگے بڑھے گی یا پھر یہ جنگ کو ختم کرنے والا دن ہوگا موسیقی